السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنی چینل الکیمیسٹ میں آپ کیمیسٹ سجاد احمد حاضر حدمت ہے پان تھاؤزنڈ پرنٹیکل بزنس آئیڈیا ویڈیو سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں آج انشاءاللہ ہم کار کولنٹ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور کار کولنٹ میں ایک چیز ہم کلیر کر دیں کہ کولنٹ کے بیسیکلی دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کولنٹ اور ایک ہوتا ہے اس کا انٹی رسٹ اب کولنٹ تو نارملی لوگ جو مارکٹ میں ملتا ہے وہ اس میں کولنٹ والی کریکٹریسٹک ہوتی ہیں لیکن انٹی رسٹنگ والی نارملی نہیں ہوتی تو آج ہم نے سوچا کہ فارمولیشن کو تھوڑا سا ساتھ ایکسپلین بھی کر لیں کہ کولنٹ میں جو ایتھائیلین گلائیکول ڈالتا ہے وہ بیسیکلی انٹی فریزنگ ایجنٹ ہے یا یہ تھنڈے لاکھوں میں جیسے پاکستان کے مجیورٹی آف تی ایریاز اس میں یہ ایشوز نہیں ہیں فریزنگ پوائنٹس پہ ٹمپریچر نہیں جاتا بہت ناظرین ایریا میں کم علاقے ہیں اور ریسٹ آف پاکستان مجیورٹی آف تی ایریاز اس میں تھرم علاقے ہیں تو کولنٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ گاڑی کو کول بھی رکھے ہو یعنی کہ اس کی پانی کو زیادہ ٹمپریچر رائز نہ ہونے دیں تو اب ایتھائیلین گلائیکول کو ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ڈوال فنکشن ہے ایک فنکشن تو اس کا یہ ہے کہ اس نے پانی کا جو نکتہ انجماد ہے فریزنگ پوائنٹ ہے اس کو ایلیویشن آف تی فریزنگ پوائنٹ یہ ایتھائیلین گلائیکول جو ہے وہ اس کا کام ہے دوسرا اس کا جو ہے وہ ایسے ہی یہ بوائلنگ ٹمپریچر جو ہے اس کی بھی اس کو بھی رائز کر دیتا ہے کہ پانی جلدی بوائل آف نہ ہو ٹھیک ہے تو جلدی بوائل آف نہیں ہوگا گاڑی جلدی گرم نہیں ہوگی ٹھنڈے لگوں میں پانی فریز نہیں ہوگا تو انٹی فریزنگ کا کام بھی دے گا اور پانی کو زیادہ جلدی بوائل بھی نہیں ہونے دے گا اس کے رائز ان دا بوائلنگ پوائنٹ بھی کرے گا یہ اچھا اب اس کی دوسری جو اس کی کریکٹرسٹک ہے وہ ہے اس میں انٹی رسٹ کی اب انٹی رسٹ میں ہم کوئی ایسا میٹیریل اس کے اندر استعمال کریں جو ایٹس سیف ولٹائل ہو یعنی کوئی سالٹس نہ ہو کہ سالٹس لازم بات ہے کہ اگر وہ ہم کسی کولنٹ کے اندر کوئی ایسے سالٹس ڈالتے ہیں جیسے سوڈیوم نائٹرائٹ بھی کچھ لوگ اس میں یوز کرتے ہیں اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی گاڑی کا ٹمپریچر بڑھتا ہے پانی اس میں سے کم ہوتا ہے تو سالٹس کی اکتے اس کے اندر بارال جمنے کے چانسز ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے تو ہم اس میں استعمال کریں گے ایمائن بیسٹ کریئن انہیبیٹر تو یہ بہت ویل نون ہمارے پاس ٹی آئیل جس بک کہا جاتا ہے ٹرائی تھائیل ایتھینول آمائن یا وہ استعمال کر لیا جائے یا اس کا مونو ایتھینول آمائن یہ استعمال کر لیا جائے اگر ایم ای ای نہیں مل رہا تو ٹی ای ای بھی اس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے ان دونوں کا یہ بیسکلی ایمائن فیملیز ہیں اور ایمائنز جو ہیں یہ ایک بہت اچھے گرین انہیبیٹرز بھی ہیں اور جو لوگ واتر ٹیٹمنٹ سے کچھ مناصفت رکھتے ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی نیوٹلائزنگ ایمائنز ہیں نیوٹلائزنگ ایمائنز مینز کہ جیسے ٹیمپریچر رائز ہوگا جیسے کچھ سٹیم اس میں بنے گی وہ لازم بات ہے کنڈینسر سے کنڈینس ہوگی ریڈی ایٹر سے تو اس میں انگریس آف کاربن ڈائیک سائیڈ سے کاربونک ایسیڈ بھی بنے گا تو اس سے لازم بات ہے کہ ریڈی ایٹر کے اندر پانی کی پی ایچ بھی لو ہو جاتی ہے اب اس لو پی ایچ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹی ای اے اور ایم ای اے یہ ایک پی ایچ بفر کا کام بھی دیتے ہیں اور نیوٹلائزنگ ایمائنز ہونے کی وجہ سے جو کاربن ڈائیک سائیڈ اور پانی کا ری ایکشنز ہیں وہ ری ایکشنز انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے اس کو بھی بیسیکلی یہ نیوٹلائز کرتی ہے اس ویسے ان کو نیوٹلائزنگ ایمائنز بھی کہا جاتا ہے اور ایڈیشنلی یہ ایک بہت اچھا میٹل پیسیویٹر بھی ہے کہ اس میں ایک فینامینا ہے جس کو کیمی سارچن کہتے ہیں کیمی سارچن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایمائن بیسڈ جو ہمارا فنکشنل گروپ ہے اس نے بیس میٹل کے ساتھ اس نے اپنا ایک بانڈ بنا لینا ہے اور ایک یونی مالیکویلر لیئر پروٹیکٹیو لیئر جس کو پیسیویشن لیئر بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس کے اندر بن جائے گی اور بی ایچ بفر بھی ہو گئی نیوٹلائزیشن آف کربونک ایسٹڈ بھی ہمیں مل گیا اور کونٹیٹی بہت تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو سلائیڈ میں ہم بتا بھی دیں گے کہ نائنٹی پرشنٹ نارملی اس کے اندر ایتھائیلین گلائکول استعمال ہوتا ہے اور ٹین پرشنٹ واٹر ہوتا ہے یہ نارمل ایک فارمیلیشنز ہوتی ہیں ہم اس میں پانی کو تھوڑا کم کر کے نائن پرشنٹ جو ہے وہ ہم نے کر دیا پانی اور ون پرشنٹ اس کے اندر ہم نے ٹی اے کر دیا اور نائنٹی پرشنٹ جو ہے وہ استعمال ہوگا ہمارا مونو ایتھائیلین گلائکول ایم ای جی جی سب سے پہلے ہم نے پانی لینا ہے بہت تھوڑی کونٹیٹی ہم نے ٹونٹی ٹو پوائنٹ فائیو گریم جو ہے وہ ہم نے اس میں پانی لینا ہے اور یہ ٹونٹی ٹو پوائنٹ فائیو گریم ٹونٹی ٹو یہ ٹونٹی ٹو پوائنٹ فائیو گریم یہ ہم نے اس میں پانی لے لیا اس کے بعد جیسے ہم نے ڈسکس کیا اب یہ آنلی ون پرشنٹ تو یہ چونکہ ہم ٹو فیفٹی ایمل کی ایک فارمولیشن بنا رہے ہیں اور اب یہ اس کے اندر ہم نے ٹو پوائنٹ فائیو گریم یہ یہ ٹو پوائنٹ فائیو گریم یہ اس کو ہم نے اس میں آل کر دیا اور یہ پانی کے اندر بڑے رام سے آل ہو جاتا ہے جس سے بھلے یہ اور نیکسٹ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے ہمارے کولینٹ کا وہ مونو ایتھائلین گلائکول 2.25 گریم اس کو ٹر کر لیا اور یہ یہ 2.25 گریم یہ یہ ٹیو بنا ہو گیا 2.25 گریم مونو ایتھائلین گلائکول اب ہمارا یہ کولینٹ تیار ہے اب چونکہ کولینٹ ہمارے نارملی ہمیں جو ملتے ہیں وہ کلر میں ملتے ہیں تو پین کلر دے دیں گرین کلر دے دیں ہم اس کے اندر گرین کلر ٹچ کر لیتے ہیں تھوڑا سا او ٹچس میں دے دیں جتنی ریکوائیڈ کنسنٹریشن کا کولینٹ ہم نے رکھنا ہے وہ کلر جتنا ہم نے رکھنا ہے اس کے اندر وہ ہم نے اس میں رکھ لیا اب نارملی کولینٹ جو ہے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو آپ کو فرمیلیشن دی ہے اور یہ آپ اے سچ نیٹ اٹھا کے اپنے اس کے اندر جو گاڑی کا کولینٹ ہے اس کے اندر کولینٹ بوٹل کے اندر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پروڈکٹ ہمارا بالکل ریڈی ہے اور اسی کلر میں کلر ہم اپنی مرضی کا پنک بھی دے سکتے ہیں گرین بھی دے سکتے ہیں اور اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی پھر نیکس کسی فارمولیشن نیکس کسی دیمونسٹریشن کے ساتھ انشاءاللہ حضرت ہوں گے اور پس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ